نمشکار میرا نام تنمیر شروعاستو ہے اور ایک بار میں آپ سبھی کا ہردک سواگت کرتا ہوں آج اس چینل پر ہم یہاں پر اکثر بہت سی ایسی باتوں کو ذکر کرتے ہیں جو کہ ہم سبھی کی زندگی سے جڑیت ہوتی ہیں تو آج ایسے ہی ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں which is all about self belief یعنی کی آتن وشواس دوستو یہ وشاہ کیوں ہے ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کسی بھی سکسس کے لیے جو ہے hard work, smart work اور یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو کہ بہت ضروری ہے لیکن جب تک آپ کے پاس ہاتھ میں وشواس یا self belief نہیں ہیں تب تک جو ہے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے آپ نے کبھی کسی پنچھی کو ایک پیڑ پر بیٹھے اور دیکھا ہوگا لیکن پنچھی نے کبھی یہ سوچ کے اپنے آپ کو پریشان کیا ہے کہ کیا ہوگا اگر نہ پیڑ اگر جائے گا یا وہ ٹہنی ٹوٹ جائے گی تو کیا ہوگا نہیں اس کا کارن یہ ہے کیونکہ پنچھی اچھی طرح جانتا ہے اس کو اپنے پنکھوں پہ اپنے آپ پہ اپنی اڑان پہ وشواس ہے اور اسی لئے وہ سب چیزیں نہیں سوچتا لیکن ہم لوگ جو ہے اپنی زندگی میں بہت ساری problems create کر لیتے ہیں کیونکہ ہم خود پہ وشواس نہیں کرتے ہیں ہم دوسرے پہ وشواس کرنا پسند کرتے ہیں لیکن اپنے آپ پہ نہیں ہے which is such an ironical state دیکھیں ایسا ہے کہ جب آپ اپنے آپ پہ وشواس کرتے ہیں when you believe yourself then you can set higher goals for yourself اور کوئی بھی اگر آپ problems آتی ہیں set back آتی ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے deal کرنے میں سکشم ہوتے ہیں تو اس لئے self believe بہت ضروری ہوتا ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ کبھی بھی آپ smart work کیجئے hard work کیجئے جو کہ بہت ضروری ہے motivated رہنا ہے determination کے ساتھ کام کرنا ہے لیکن جب تک آپ نے خود اپنے آپ پہ وشواس نہیں کیا تب تک جو ہے کوئی اور آپ پہ وشواس کیوں کرے گا کیا آپ نے کوئی سوچا ہے جب آپ کو خود پہ اپنے پر وشواس نہیں ہے تو دوسرے آپ پہ وشواس کیوں کریں گے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ میں ایک کہانی اپنے ایک experience شیئر کروں لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی بہت ہی پرینڈا دائیت کہانیاں ہوتی ہیں اور میں آپ کو آج ایسی کہانی سنانے والا ہوں جیتینر ماجی کی یا ایک بحار کے ایک ریموٹ ویلش تھا جہاں پہ جیتینر ماجی جو ہے رہتے تھے کام کرتے تھے ان کی پتنی بیمار رہنے لگی اور حالانکہ ان کی گاؤں میں کوئی سکھ سکھدھائیں تھیں نہیں نہ ہی کوئی medical facility تھی لیکن وہ medical facilities ایک دوسرے گاؤں میں تھیں دوسرے شہر میں تھی جو کی لگ بگ اگر نہ pro distances کو کہتے ہیں لگ بگ 6-7 کلومیٹر تھا کیونکہ بیچ میں بہت بڑی پہاڑی تھی اور اگر نہ آپ گاڑی سے جاتے ہیں تو لگ بگ 70-80 کلومیٹر کا آپ کو فاصلہ تیہ کرنا ہوتا ہے اور وہ سڑک بھی ٹھیک ٹھیک نہیں تھی تو اسی لئے جتین ماجی جو ہے اپنی پتنی کو medical help نہیں provide کر پائے اور ان کی پتنی کی مرتی ہو گئی وہ کافی نراشہ ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے اور انہوں نے یہ پرنڈ لیا کہ میں اس پہاڑی کے بیچ سے ایک راستہ بناوں گا گاؤں والی سوچنے لگے کہ پاگل ہو گئے ہیں کیا سوچ رہے ہیں ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا لیکن جتین ماجی نے سب کچھ چھوڑ کے کچھ ایک چھوٹے سے آزار لے کے اس پہاڑ کو توڑنا شروع کیا سال بید گیا اور کچھ سبب بعد لوگوں کو دیاء آنے لگی اور بولے کہ بابا آپ کیا کر رہے ہو آپ جانتے ہو کہ آپ اس پہاڑ کو نہیں توڑ پاؤگے تو جتین ماجی نے ایک ایسا جواب دیا ہے جس نے کہ ہم سبھی کو یہ کہیے کہ پرنہ دے سکتی ہے بات ان کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا تمہیں مجھ پہ وشواس نہیں ہے لیکن مجھے اپنے آپ پہ وشواس ہے اور جس دن یہ وشواس ٹوٹ گیا اور ٹوٹ جائے گا اس دن میں کام کرنا بند کرتا ہوں گا لیکن جب تک مجھے اپنے اوپر وشواس ہے میں کام کرتا رہوں گا دو سال نہیں پات سال نہیں دس سال نہیں پندرہ سال نہیں بیس سال نہیں پورے بائیس سال لگے جتین ماجی کو اپنی منزل پانے کے لئے اور انہوں نے پریشنم کر کے دلن سرکل کر کے وہ مقام حاصل کیا جہاں پہ انہوں نے ایک راستہ پہاڑ کو کٹ کے برا دیا اور یہ سمجھ لیجے کہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا سرکاریں نہیں کر پاتی ہیں لیکن انہوں نے اکیلے اپنے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ اپنے وشواس کے ساتھ اس کو انجام دیا اور آج اس جگہ وہاں پہ ایک پکی سڑک بن گئی ہے جہاں پہ گاڑیاں جاتی ہیں دوستو ہوتا یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے مایوس ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم کیسے کریں گے لیکن جب بھی کبھی آپ کو اپنے وشواس نہ ہو تو جیتے اندرم آجی جیسے ہزاروں لوگ ہیں جو کہ ہمارے لئے پیڑنا کا سوت رہے ہیں ان کے بارے پڑھیں اور ان کے بارے میں جانیں اور ایک ہی منی کتنا موٹیویشن ملتا ہے ایک اور بہت ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہے hope کہتے ہیں کہ اگر نہ آپ نے پیسہ کھویا تو آپ نے کچھ خاص نہیں کھویا اگر نہ آپ نے صحت کھوئی تو definitely کچھ آپ نے کھویا کیونکہ صحت ضروری ہوتی ہے لیکن اگر نہ آپ نے امید گھو دی تو آپ نے سب کچھ کھو دیا تو دوستو please just don't lose hope دیکھتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہاوت ہے the darkest hour is just before dawn اور آپ نے فلم دیکھیں نا کرن ارجن لاکھی کیا بولتی تھی میرے کرن ارجن آئیں گے میرے کرن ارجن آئیں گے کیا تھا وہ ایک وشواسی تو تھا ایک hope تھی اور وہی جو ہے پوری ہوتی ہے تو اس لئے امید کا دامن کبھی میں چھوڑیے گا ساتھ میں بڑھتے رہیے گا اب مالی جیسی پرستی آگے جہاں پہ آپ کا وشواس ٹوڑ گیا ہے تو کیا کریں اس کو واپس لانے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ آپ نے جو پاسٹ میں اپنے اچیومنٹس اور اپنے سکسیس کے مومنٹس ہیں اس کو یاد کیجئے جب آپ انچریننگ کا انٹرنس دے رہے تھے یا جب آپ ایم بی ای میں انٹرنس لے رہے تھے یا میڈیکل میں انٹرنس لے رہے تھے تب لاکھوں بچے اپلائی کرتے ہیں لیکن آپ کا اس میں انٹرنس میں سیلیکشن ہوا نوکری کرتے ہوئے بہت سارے ہزاروں لوگ جو ہے اپلائی کرتے ہیں نوکری کے لیے لیکن آپ کو نوکری ملی تھی کسی اور کو نہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے پرانے اچیومنٹس کو دیکھیں پرانے میڈلز کو دیکھیں سرٹیفیکٹس کو دیکھیں اس سے آپ کو معلوم چلے گا کہ جب باقی لوگ سٹرگل کر رہے تھے نہیں کر پائے تھے تو آپ نے کیا تھا اور آپ نے اچیومنٹس کیا تھا یہ بہت ضروری ہے اور ہمیں کانسٹنٹلی یہ چیز کرتے رہنے پڑے گی جہاں پہ ہمیں رینفورس کہ ہم کسی سے کم نہیں اس کے بعد ان لوگوں سے بات کیجئے ان لوگ سے سمپرگ میں آئیے جو کہ آپ پر وشواس کرتے ہیں جو کہ آپ کے وشواس ہیں جو کہ آپ کا اچھا سوچتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اچھا کریں گے ان کے لئے کچھ ایسی چیز کیلئے جس کو کرنے سے آپ کو اچھا لگے جو آپ کو پسند ہو جیسے اگر آپ کو میزیکل انسٹرومنٹ بجا رہا پسند ہے تو وہ بجائیے یا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیکھئے اس کا بہت ضروری چیز ہے اور کبھی کبھار سوچ کے سوچے گا کیا ایسا میں کروں جس سے میں ایک بہتر انسان بن سکوں یہ بہت ضروری ہے آس پاس پوزیٹیویٹی پوزیٹیو لوگوں کے آس پاس رہی ہے ایک فلم تھی روکی سلویس سٹیلون کی فلم تھی اور اس میں کہا تھا کہ آپ کو ہار نہیں ماننی ہے آپ کو اپنے پاس اپنے اوپر وشواس رکھنا ہی پڑے گا تب ہی آپ جیون میں آگے بڑھ سکتے ہیں ادوائز آپ زندگی نہیں جی رہے ہیں ہم لوگ کئی بار بہت سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے اور یہ احساس کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کچھ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں اس احساس کو لانے میں لیکن ہمیں خود بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے میرا ایک فیوریٹ کیاریکٹر ہے سوپر مین اب دیکھا جائے تو سوپر مین جو ہے ایک سوپر پاورفل آدمی ہے لیکن ساتھی ساتھ میں ایک نومل انسان بھی ہے کلارک کینٹ کے نام سے اب دیکھیں ہم سبھی کے اندر ایک سوپر مین ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اندر جھا کے اس کو باہر نکالیں یا ایک سادھارن انسان بنے رہیں یا کلارک کینٹ بنے رہیں the choice is us آج کچھ اگر پرستیتی آتی ہے تو ہمارے اندر کا ایک شکتی ہوتی ہے ہمارے اندر کا ایک سوپر مین ہوتا ہے وہ آکے چیزیں سنبھالتا ہے اور کئی بھر ہمیں اس بات پر احساس بھی نہیں ہوتا کہ ارہے ہمیں اتنی شمتہ تھی ہمیں اتنی قابلیت تھی کہ ہم ان سب چیزیں کو ڈیل کر سکیں اور مینج کر سکیں تو فرنس remember this thing کہ that choice is yours whether you want to be سوپر مین اور you want to remain کلارک کینٹ for the rest of life کئی بار کیا ہوتا ہے ایک انگریز میں کہاوت ہے it is the perception of who I am is the way I behave جو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں میں وہی بن جاتا ہوں تو اگر نہ میں اپنے آپ کے بارے میں سوچوں گا تو میں سکسیسفل اور پوزیٹیو انسان منوں گا لیکن اگر نہ میں اپنے آپ کو ایک لوزر مانتا ہوں ایک فیلئر مانتا ہوں تو یقین مانئے میں ویسا ہی بن جاؤں گا میری سوچ ویسی بن جائے گی اسی لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ اچھا سوچیں اچھا بولیں so please جو ہے اپنے بارے میں اپنی جو self opinion ہے self image ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں respectful طریقے سے دیکھیں اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ you're a loser then yes you are a loser لیکن آپ کو وہ سکریز کو بدلنا پڑے گا to the point wherein you start saying کہ no I'm not a loser I'm a fighter I'm a determined person and I believe in myself I am motivated and I believe in my capability یہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے رتن ٹاٹا نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے قدرت کی بنائی ہر چیز کو پسند کرتے ہیں لیکن ہم قدرت کی بنائی اپنے آپ کو کیوں اتنا underestimate کرتے ہیں کیوں criticize کرتے ہیں تو it's very important that if you see a moon you see beauty of God if you see the sun you see power of God if you see mirror you see the best creation of God بہت خوبصورت بات کہی تھے رہنے اور انت میں یہ کہوں گا کہ مہابھارت میں بھی جب ارجن کو ڈاؤٹ ہوا تھا اپنے اوپر تو اس وقت شریف کرشن نے ان کی مدد یہ اس طریقے سے کہ جہاں پہ انہوں نے ان کو احساس دلایا کہ اپنے آپ کو کم مت سمجھو اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ I can only guide but it is you who have to believe from within and then fight and win it یعنی کہ کوئی اور آپ کے لئے کرنے نہیں آئے گا آپ کو خود اپنی شمتاؤں پر اپنی قابلت پر بھروسہ ہونا چاہیے اور تب ہی جو ہے آپ زندگی کا انتہام پاس کرسکیں گے میرا نام ہے تنمہ اور پلیز اپنے فیڈباک ضرور دیجئے گا اور بھی بہت سارے ویڈیوز لے کے آئیں گے اور انفاک ہم لوگ سمینار کر رہے ہیں تو اس سمینار کی بارے میں جانکاری آپ کو نیچے دی جائے گی تو اگر آپ بھی اس سمینار میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ how you can transform your life then you can please be part of this wonderful سمینار جہاں پہ بہت ساری باتیں ہوں گی یعن ہوگا اور تھوڑی سی مستی بھی ہوگی تو پلیز I look forward to seeing you all over there میرے نامے تانمیر شریفاستو نمیشکال